ہم مہدویوں کو اپنی ذہنیت کو اپنی اسلامی ذہنیت کو تبدیل ہونے سے چینج ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس بہترین سسٹم سے آف لین ہونے سے بچانے کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ آن لائن رہنے کے لیے اللہ سے زوم اور کلوز ہونے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہو بیس سورس کون سا ہونا چاہیے اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا اور یہ واقعہ ہماری کتب میں موجود ہے اور یہ واقعہ کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تھوڑا بھوت پڑھ لینے کے بعد تھوڑا بھوسی کے ہوئے ہیں ڈاکٹری فیل کے ہیں دین میں دخل دے رہے ہیں تو نالش صحیح نہیں ملے گی اور دوسری فیل کے ہیں لیکن ادھر انٹرفیر ہو رہے ہیں تو نہیں ہوگا جس کا جو پروفیشن ہوتا ہے وہ اپنے پروفیشن میں پرفیکٹ ہو تب ہی وہ ویلیبل ہوتا ہے اب میں جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ تھٹا کے بہت بڑے عالم مولانا صدر الدین جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے تھوزنس آف اسکالرز آپ کے شاگر تھے بہت کئی ہزار آپ کے شاگر ایسے تھے جو خود بہت بڑے اسکالرز تھے مولانا شیخ صدر الدین شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنے بڑے اسکالر ہیں اور نالج کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کے خود اسٹوڈنس میں کئی بڑی بڑی ہستیاں ہیں اب میں آپ کے سامنے جو پائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ہم بیس سورس کون سا ہو ہم کہاں سے نالج گین کریں کیونکہ انٹرنیٹ ایک ایسا جنشن بن گیا ہے کہ اتنی ٹرافک ہے کہ آدمی اس ٹرافک میں گم ہو کر پھس کر رہ جاتا ہے اور اسے وہ وہ راستہ نہیں ملتا جو سرات مستقیم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو مہدی الاسلام کا ہے مہدویت این الاسلام ہی اسی وجہ سے ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے یہ حضرت شیخ صدر الدین شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اب دیکھیں کہ یہ پوری طرح تیاری کر کے پوری طرح تیاری کریں جب تھٹا مہدی الاسلام پہنچے تو تھٹا میں کئی ہزار علماء اکرام تھے یعنی نالج بل پرسنیلٹیز وہاں پر ہیں اور مہدی الاسلام وہاں پر اپنی مہدیت کو پیش کیے ہیں ہر شخص آ رہا ہے ہر شخص اپنے اپنے حساب سے انیلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سید محمد جیونپوری ہی مہدی ماؤد ہیں یا نہیں ہیں یہ کیسے جانے اب اس کے لئے حضرت شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی پوری تیاری کے ساتھ پوری سٹیڈی کے ساتھ مہدی الاسلام کی خدمت اغدس میں آتے ہیں کہ چلو جاتے ہیں دیکھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں کہ یہی ذات مہدی ہے یا نہیں ہیں تو اب ان کا سورس کیا ہے خرآن اور حدیث ایکسپٹ ہیں اور اتنے ایکسپٹ ہیں کہ ان کے خود ہزارت شاگر بہرحال جب مہدی الاسلام کی خدمت اغدس میں آتے ہیں تو جب مہدی الاسلام پر نظر پڑتے ہیں تو نظر پڑتے ہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے لباس ظاہر پر گئے لباس کو دیکھا فوجی لباس ہے تیر کمان لگے ہوئے ہیں آرمی بریس میں مہدی الاسلام کو جو ہی دیکھیں شبے میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ پہلی ہی مہدی کی جو علامت ہے اسی میں یہ غلط دکھ رہے ہیں کنسیجن میں مبتلا ہو گئے اب اپنے سورس کو انہوں کام ملائے کہ قرآن میں اور احادیث متواتر المعنی میں یعنی وہ احادیث جو قیسوں کی تعداد میں ہیں اور مہدی کے جس میں سارے علامتیں بتائی گئی ہیں نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئے کہ مہدی کا لباس فقیرانہ ہوگا لگن جب فرسٹ امپریشن پہلے امپریشن میں وہ متاثر ہو گئے شبے میں مبتلا ہو گئے کنفیجن میں مبتلا ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے کھان لیا کہ یہ تو مہدی معاود نظر نہیں آ رہے ہیں اب اس کے بعد اٹھتے پاؤں پلٹ گئے پلٹ کر جب چند خدم آگے بڑھے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جب گائیڈ کرنا چاہتا ہے جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو کیسے کیسے سورسس پیدا کر دیتا ہے بندے کے لئے آنے والی شخصیت کے تعلق سے آپ ذہن میں رکھئے کہ وہ نالجیبل ہے بڑی اسکولر اسلام کی بڑی اسکولر پرسنیلٹی ہے جب وہ الٹے قدم پلٹ گئے کنفیجن میں مبتلا ہو گئے کہ یہ ہستی تو مہدی معاود کی نظر نہیں آ رہی ہے جب پلٹ کر چلے گئے تھوڑی دور ہی نہیں گئے کہ ایک درخ سے پری سے وائس آئی آواز آئی کہ اے صدر الدین کدھا ہو جاتا ہے پلٹ وہی مہدی معاود ہے وہ مہدی ہے جن کا وعدہ کیا گیا ہے جب حضرت شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں تو سنتے ہی آپ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطانی خطرہ دکھ رہا ہے شیطان مجھے مزگائٹ کر رہا ہے لہٰذا پھر آپ آگے نکل جاتے ہیں جب تھوڑی دور جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک کالے پتھر سے چٹان سے ایک آواز آتی ہے بلیک اسٹون سے وائس آتی ہے کہ اے صدر الدین کدھر جا رہا ہے تو جس کے پاس سے آیا ہے وہی مہدی معاود ہے تو پھر بھی آپ اگنور کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ نفسانی وسوسہ دکھ رہا ہے میرے دل میں برا خیال آ رہا ہے لے غازہ یہ مہدی معاود نہیں ہو سکتے آگے بڑھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آواز آتی ہے غیب سے کہ اے صدر الدین نہ یہ شیطانی خطرہ ہے یہ نہ یہ نفسانی وسوسہ ہے بلکہ یہی مہدی معاود ہیں لہٰذا ان کی تزدیق کرو جاؤ ان کے پاس حضرت شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالی عنہ تیسری مرتبہ سنتے ہیں تو پھر اس کے بعد ذرا رک جاتے ہیں واپس جاتے ہیں مہدی اللہ السلام کی خدمت میں جب جاتے ہیں تو مہدی اللہ السلام قرآن کا بیان فرما رہے ہیں اب دیکھئے کہ وہی انسان بدبخت ہوگا جو سچے خلیفت اللہ اور سچے مہدی کے بیان قرآن کے باوجود بھی آپ کی حقانیت کا انکار کر دے آپ کی حقانیت کو نہ مانے لیکن شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں تو ایمان تھا آپ آئے بیان قرآن چل رہا تھا بیٹھے زبردست اسکالر ہیں زبردست عالم ہیں انہوں نے جب مہدی اللہ السلام سے قرآن کا بیان سنا تو حیران ہو گئے پریشان ہو گئے کہ زندگی میں ایسے ٹپس میں نے کہیں نہیں سنا ایسے اسرار اور رموز کی باتیں میں نے زندگی میں کبھی بھی نہ کہیں پڑھی نہ کہیں سنی پھر اس کے بعد اس کے باوجود حضر الشیخ صدر الدین رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی ابھی ففٹی ففٹی ہیں دل میں اندشہ ہے اور اس اندشہ کا اظہار مہدی اللہ السلام سے کر بھی دیئے کہ میران جی اگر میں آپ کو مان لیا آپ کی تذیغ کر لی اور اگر آپ مہدی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا تو مہدی اللہ السلام جلال میں آ کر اشارت فرمائے کہ صدر الدین تمہیں صرف یہ شباہ ہو رہا ہے تو سوچو کہ اللہ کا مجھے حکم ہو رہا ہے اور میں اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مہدی آخر زمان کی حصیت سے پیش کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد اب سورس کونسا اختیار کریں جس کی وجہ سے ہیڈن فائل اپن ہو جائے چھپا راز ظاہر ہو جائے حق جو چھپا ہوا ہے وہ معلوم ہو جائے شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے جب یہ اظہار یہ قچہ یہ ڈر ظاہر کیا تو مہدی معاود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ صدر الدین چھے مہینے بیکار رہنے کے بجائے ذکر خفی کی تعلیم حاصل کرو اور اس کے مطابق عمل کرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر حق اور ناحق کو ظاہر کر دے گا چنانچہ مہدی معاود برحق علیہ السلام تو تسلیم ذکر خفی کی تلخین کیے اب آپ دیکھ لیجئے کہ امام مہدی علیہ السلام نے گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے نالج گین کرنے کے لیے مین سور جو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے سورس کون سا ہو ذریعہ کیا ہو جس کی وجہ سے حق بھی معلوم ہو اور نہ حق بھی معلوم ہو تو اور کیسے بتا رہے ہیں اس نالجبل پرسن کو اس اسکالر کو جس کے خود سیکڑو شاگرد اسٹوڈنٹ اسکالر سے چنانچہ مہدی علیہ السلام جب انہیں ذکر خفی کی تلخین کر دیے تو آپ بتائیے کہ ذکر کی تلخین جب مہدی خلیفت اللہ علیہ السلام تسلیم کر دے تو ذکر کی حلاوت اور ذکر کا ٹیسٹ اسے کیسے لگے گا اور اس ٹیسٹ کا اسے مزا وہ کیسے لے گا چنانچہ مہدی علیہ السلام ان کے لئے روم ایک حجرہ علاٹ کر دیے اور اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ اسولیشن اختیار کر لو اسولیٹ ہو جاؤ یعنی ازلت خلق اختیار کر لو اور ذکر شروع کر دو مہدی علیہ السلام نے انہیں جو بیس سورس دیا حق کو پہچان مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کو جانچنے کا جو عالی سورس تھا بڑا ذریعہ تھا اس کے لئے مہدی علیہ السلام طریقہ بتا دیئے تو چنانچہ وہ اسولیٹ ہو گئے حجرے میں گئے اللہ کی خدرت سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے مہدی علیہ السلام کے ذکر قفی کی تلقیم کے تفعیل میں اللہ تعالی نے تین دن کے اندر ہی ان پر حق اور مہدی علیہ السلام کی حقانیت شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالی انہوں پر ظاہر ایسے کی ایسے کی کہ آپ اپنے اس حجرے سے نکلے باہر کدے اور آئے صاحب مہدی علیہ السلام کے صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مجمع میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ آپ ہی سچے مہدی آخر الزمان ہے اور تذدیق کی اور اس کے بعد ترک دنیا کر لی یعنی اب جیسا آج کا عنوان ہے how to leave as a 21st سنچری یعنی مہدوی 21st سنچری میں کیسے گزار جبکہ ٹکنالوجی ہے آن لین کا زمانہ ہے اب حضرت شیخ صدر الدین رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام سے ملے اتنے بڑے اسکالر ہیں اپنے علم کو کام ملایا لیکن مہدی علیہ السلام بتا کہ میری حقانیت کو جاننا ہے تو اسلیٹ ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں مجغول ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تم پر آیاں کر دے گا ظاہر کر دے گا تم پر وہ ہیڈن فائل اوپن کر کے بتا دے گا جس کی وجہ سے تو چنانچہ حضرت شیخ صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر مہدی علیہ السلام کی تذدیق بھی کر لیے تر کے دنیا بھی کر لیے آن لین ہو کر اللہ سے ایسے زوم میٹنگ کرنے لگے کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے مہدی کی تذدیق جیسی بڑی دولت سے سر فراز کر دیا تو سب سے بڑا سورس سب سے بڑا ذریعہ یہ معلوم ہوا کہ یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا ایسے لیٹ ہو جانا ازلت اس خلق کرنا نہ ان کام میں آتا حق کو پہچان نکزی کا پوزیشن ردبہ حق کو جاننے اور پہچاننے میں مددگار بنتا ہے